بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بنا رہاں تاکہ ہمارے جو نوجوان ہیں جو ایسے جو ممالک ہیں جیسا یو ای ہے جیسے شارجہ ہے جیسے قطر ہے امان ہے بہرین ہے اور اسی طرح سے جو ہے اور دیگر بہت سارے ممالک جو ہے نا ایسے ملکوں کے اندر اگر وہ لوگ اپنی قسمت آزمانہ چاہتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ ان میں جوپ کریں تو ان تمام کو سب سے پہلا تو میرا مشورہ یہ ہے جیسے ہی آپ کا گریجویشن کمپلیٹ ہونے والا ہو فائنل یئر کے اسٹیج میں آپ پہنچ گئے تو اسی ٹائم سے جو ہے نا آپ اپنے یہاں پر ہی جوپس کے لیے اپلائی کریں اگر آپ انڈیا میں جوپ کے لیے اپلائی کرتے ہیں اور انڈیا میں لگ جاتے ہیں کہیں نہ کہیں کام پر کھلے آپ کو سیلری کم مل رہے ہیں کھلے آپ وہاں پہ انٹینشپ کر رہے ہو لیکن وہاں لگ جاؤ اور وہاں کا جو آپ کا ایکسپیرینس سرٹیفیکٹ رہنا ہے یعنی کم سے کم وہاں آپ کے جو انڈیا میں چھ مہینے ایک سال ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد میں آپ ایسے ملکوں میں اپلائی کروں تو آپ کو جوپ ملنے کے چانسے بہت زیادہ ہیں دیکھو یہ ملکوں میں ایک سب سے بڑا پروپلیم یہ ہے کہ یہ ان ایکسپیرینس بندے کو بلکل بھی اپنے وہاں پہ نہیں رکھتے جو بندہ دیگری ہولڈر ہے جس نے دیگری تو لے لیا لیکن وہ کچھ کام کرنا چاہتا ہے تو ایسے ان ایکسپیرینس بندے کے لیے بہت سی تکلیف ہے یہ مان لو اگر کسی کو کسی کے سفارش پہ کام بھی مل جائے تو پھر آپ کو بہت لمبا ٹائم تک جو ہے نا کم سیلری کے اوپر اور آپ کو جو ہے اس طریقے سے وقت گزارنا پڑے گا تو سب سے اچھا میرا جو مشورہ ہے آپ تمام لوگوں کو انڈیا میں جتنے بھی ہمارے نوجوان میری بات سن رہے ہوں گے میری ان سب سے یہی ریکویسٹ ہے دیکھو آپ فائنل ایئر میں جب ہوتے ہو نا اسی ٹائم پہ آپ جوپس کرنا شکر کریں بہت سارے بچے تو ابھی جیسے میں میرے فرزن کی بھی مثال دے دیتا میرے دونوں بھی بچے جو ہے ما شاء اللہ ان لوگوں نے ایسے ہی سیکنڈ ایئر پاس کیے تھے وہ ایسے ہی انہوں نے جاب شروع کر دیئے تھے فائنل ایئر انہوں نے جو پڑے ہیں وہ جاب کے ساتھ ابھی میرے چھوٹے فرزن ایم بی اے کر رہے ہیں وہ بھی جاب کے ساتھ یعنی فائنل ایئر گریجویشن کا کر کے ابھی ماسٹر پڑ رہی ہے وہ بھی جو ہے جاب کے ساتھ میں بغیر جاب کے نہیں آج ان کے پاس تین سال کا ایکسپریئنس ہے اور ما شاء اللہ جو ہے کہیں پہ بھی اگر اپلائی کرتے ہیں تو ان کا موسٹ ویل کم ہے کیونکہ دیگری تو آلریڈی ان کے پاس آ چکی ہے اب مسئلہ صرف ماسٹر کا ہے تو ماسٹر کی تعلیم جاری ہے تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ ہمارے نوجوانوں نے سیکھنا چاہیے انڈیا میں ہمارا پروگلم کیا ہوتا ہے ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے ہمارا جو لائف اسٹائل ہے نا انڈیا میں وہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم لوگ پہلے ہی دن سوچتے ہیں یار میں نے بی سی اے کیا مجھے تو آٹھ ہزار روپیے سیلری دے رہے ہیں وہ آٹھ ہزار روپیے بھی آپ کے اوپر احسان کر رہے ہیں اگر کوئی کمپنی آپ کو آٹھ ہزار دس ہزار بندرہ یا بیس ہزار بھی سیلری دے رہی ہیں فریشر کو وہ احسان کر رہے ہیں آپ کے اوپر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ ان کو پیسے دیتے کیونکہ آپ جو ان کے پاس سے ایکسپریئنس حاصل کر رہے ہیں وہ فری میں مفت میں جو چیز آپ کو مل رہی ہے آپ کو اس کی قدر نہیں ہے آپ ایک آپ کو جو تجربہ وہاں پہ مل رہا ہے آپ ابھی فریشر ہو آپ کو کچھ نہیں معلوم ہے لیکن اس کے باوجود تو اپنے ایکسپیکٹیشن جو ہے نا وہ بڑے بڑے مطلب ہو ورنہ زندگی میں آپ کچھ نہیں کر سکتے بڑا بننے کے لیے پہلے چھوٹا بننا ضرور نہیں ہے ورنہ ہمارے مولانا اندرود صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ایک گروہ کے پاس میں جو ہے چیلہ تھا اور تھوڑے دنوں کے بعد میں اس نے جو ہے گروہ کی گروہ کو چھوڑ دیا تو گروہ کی کہیں پہ ملاقات ہوئی تو گروہ نے بلا رہے یار تو تھا بلے میرے پاس میں چھوڑ دیا تو نے بلے یار وہ چیلہ بننے میں سے کچھ فائدہ نہیں ہے اس لیے میں بھی آپ گروہ بننے کا سوچ رہا ہوں تو اس کے لیے میں نے تم کو چھوڑ دیا تو گروہ ویسے نہیں بنتا آدمی اس کے لیے پہلے آپ کو کسی کا شاگرد بننا تجوبہ حسین کرنا ضروری ہے تو ہمارے یہاں یہ جو بیماری ہے پہلے ہی دن کجھے بڑی پوسٹ چاہیے پہلے ہی دن کجھے بڑی سیلری چاہیے تو اس وجہ سے ہمارے بہت سارے زندگی کے اندر فیل ہو جاتے ہیں تو آپ کو بڑا بننا ہے تو پہلے چھوٹا بننا سے جب آپ چھوٹے بن جاؤں گے اب جیسے میں یہاں میری مثال دیتا ہوں چلی آج میں جو ہے گروہی کے اندر کو الحمدللہ ماشاءاللہ ایسے ہمارے میزبان ہیں کہ یہاں پہ کئی لوگ ماشاءاللہ جو ہے کئی لوگوں کی دعوتیں تو ہم نے جو ہے وقت کے تنگی کی وجہ سے ہم نے اس کو کینسل کیے کہ بھائی ابھی مشکل ہے بھائی آج الحمدللہ میں کہیں پہ بھی جاتا ہوں ابھی جیسے آپ نے میرے قطر کے ویڈیوز دیکھے ہوں گے تو قطر میں آپ نے دیکھے کہ ہمارے شاگرد مشرف بھائی پورے سفر میں میرے ساتھ تھے کار لے کر وہ بھی مجھے وہاں ایک روپیہ بھی میں نے کوئی مجھے پوچھے کہ قطر کی کرنسی کیسی رہتی ہمارے مزمل بھائی تو میں نہیں بتا سکتا آپ نے یہاں آپ نے یہاں کی بھی پوچھے مجھے کہ ابھی آپ عمارات میں ہیں مفتی صاحب آپ کے پاس میں جو ہے عمارات کے پیسے کیسے رہتے ہیں یہاں کا ایک روپیہ پانچ روپیہ دس روپیہ نہیں معلوم ہوگا میں نے دیکھا بھی نہیں ایسا ابھی جیسا میرے پاس آئے بھی نا جیپ میں میں نے رکھ دیا یا میں نے خرج بھی یہاں تک کہ میرے ساتھ اب آپ سوچو یہ ہوا خطر میں ایسا ہوا کہ میں ایک جگہ میرے پوچے جو ہے میرے پاس میں پیسے تھے تو وہ چائے پینے کے لیے جو ہے میں دینا چاہ رہا تھا میں نے اس کو سو کی نوٹ دے دیا اس نے بھولا یہ سو روپیہ ہے یہاں کے چاہے خالی ایک روپیہ کی ہے تو میں اس لیے بول رہا ہوں آپ کو کیونکہ آپ کے جیسے جو لوگ ہیں جیسا آپ ہوگئے آپ جیسا سمی اللہ بھائی ہوگئے عبدالقیوم بھائی اتنے دنوں سے ساتھ میں تھے حافظ ابو ذر صاحب ہوگئے ایسے ہی ہمارے شارجہ والے جو تمیم بھائی وغیرہ ہے اب یہ کبھی وہ اپنے کو ایک روپیہ بھی خرچ کرنے نہیں دیتی تمیم بھائی جو ہے ائرپورٹ سے انہوں نے مجھے پیک اپ کی اور ابھی درمیان میں بھی دو مرتبہ فون آ گیا ان کا کہ بھائی کیونکہ وہ خود مجھے لینے کے لیے آ رہے تھے مگر ماشاءاللہ باب جا رہے تھے ملکہ ابو دابی آپ کے ساتھ میں یہ سفر ہو رہا ہے تو ایسا ہوتا ہے محترم دوستو میں چاہے قطر کا سفر کروں سعودی کا سفر کروں یا یو اے وغیرہ میں پھر اتنے لوگوں نے یہاں پہ دعوت بھی دیئے کہ بھائی آپ آئیے ابھی رات میں آپ کے سامنے ہی عبدالقیوم بھائی نے بھی گولے کبھی بھی آپ کو کہیں اور ہنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ سب جو ہے نا ابھی آج جو ہے ماشاءاللہ آپ لوگ اتنی ہماری عزت کر رہے ہو ریسپیکٹ کر رہے ہو مہمان نوازی کر رہے ہو لیکن اگر میں آپ کو بتاؤ کہ میرے پڑھنے کے زمانے میں ہم نے بھی اپنے استادوں کی خدمت کی ہے ان کی جوتیاں سیدھی کی ہے مجھے یاد ہے میں میرے استاد کے گھر پہ جو ہے نا روزانہ پانی بھرتا تھا پابندی سے فجری کی نماز کے بعد یہ میری ذمہ داری تھی یہاں تک کہ جو سردی ہوتی ہے نا شدت کی ایسے ہاتھ کے انگلیاں پھڑ جاتے تھے تو بھی میں اور میرا ایک عزیز دوست تھا ابھی اورنگاباد میں رہتا ہے وہ ہم دونوں جو ہے فجر کی نماز کے فوراں بعد اتنی سردی میں گوڑھڑا ہوڑ کے جاتے تھے ان کے گھر پہ اور پانی آتا تھا فجر کے فوراں بعد وہ گوڑھڑا ہوڑے میں گوڑھڑے میں وہ ہاتھ پورے بھیگ جاتے تھے اور ہم روزانہ پانی بھرتے تھے تو اس میں کیا ہوتا ہے جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ آج جو ہے لوگ ہماری مہمان نوازی کر رہے ہیں لوگ ہمارے لیے جو ہے جو اکرام کر رہے ہیں ہم نے اپنے استادوں کی جوتیاں سیدھی کی ہے پہلے ہم نے جو ہے نا اپنے آپ کو چھوٹا بنائیں ابھی بھی ہم اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے اور نہ ہی ہم بڑے ہیں ابھی بھی ہم چھوٹے ہی ہیں اور چھوٹا بن کے ہی انسان نے زندگی گزارنا چاہیے تو ہی اللہ تبارک و تعالی اس سے کام لیتا ہے تو میں یہی کہنا چاہوں گا ہمارے بچوں کا جو ایٹیٹیوڈ ہے نا آج کے زمانے میں ہر ایک کو پہلے ہی دن بڑا ہے بڑی پوسٹ چاہیے بڑی سیلری چاہیے بڑی تنخواہ چاہیے ارے بھائی ایسا نہیں ہوتا ہے آپ کو میں آچھا پھر وہ میں نے بارہ سو روپیے مجھے تنخواہ تھی امامت کی میں نے بھی الحمدللہ بغیر تنخواہ کے کئی امامت نہیں کی میری زندگی میں میں نے جتنی امامتیں کیا یہاں تک کہ امامت چھوڑنے کے بعد بھی مجھے میرے مسجد کے کچھ ساتھی آج تک مجھے ہدیعہ دیتے ہیں کہ بھائی آپ کے اپنے پیٹرول خرچ کے لیے یا ضروریات وغیرہ کے لیے ایسا نہیں ہے ہم نے بھی تنخواہ کے ساتھی امامت کیے لیکن بارہ سو روپیے سے ہم نے اپنے امامت کی شروعات کیے تھے اس میں سے دیڑھ سو روپیے قرائے کا میرا گھر تھا جس کا میں قرائے دیتا تھا تو اس طریقے سے جو ہے نا آپ کو پہلے چھوٹا بننا پڑتا ہے چھوٹا بن کے آپ کام کرو چھوٹی سیلری پہ کام کرو پہلے تجربہ حاصل کرو پہلے ایکسپریئنس حاصل کرو پہلے اپنے آپ کو کچھ بنا لو تو پھر آپ کا یہ ایسا سارے ملکوں میں جوبز کے لیے پھر امریکہ میں آپ کا موسٹ ویلکم ہندہ یورپ کے ملکوں میں بہت ویکنسی زیادے کو مارکٹ کے اندر لیکن اس کے لیے ان کو ایکسپریئنس بندہ چاہیے اور آپ کو ایکسپریئنس آئے گا انڈیا میں اور آپ کو چھوٹی چھوٹی کمپنیوں میں تجربہ ایکسپریئنس حاصل کرنا پڑے گا تب جا کے آپ کا اسے ملکوں میں موسٹ ویلکم ہندہ میں امیت کرتا ہوں ہماری یہ ساری باتیں آپ کے سمجھ میں آگئی ہوگی تو اس کے لیے جتنے بھی فریشرز ہیں جتنے بھی ابھی سیکنڈ یئر میں ہیں وہ ابھی سے جوب تلاش کرنا شروع کر دو پانچ ہزار دس ہزار جو بھی ہاتھ میں آتا ہے جو مل گیا وہ اپنا ہے یہ اس ترتیب پہ عمل کرتے ہوئے آپ جو ہے تجربہ حاصل کرو آپ کام کا جب تراجویشن ہو جائیں گا تو ایک سال کا ایکسپریئنس رہیں گا آپ کے پاس اور وہ آپ کو جو ہے اسے ملکوں میں کام آئے گا انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تمام بے روزگاروں کو روزگار عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ